اسلام علیکم غمزہ غلامے میں سب قادیانی کی تقریباً ہر کتاب میں ان کے اپنے دعووں کے بارے میں دوغلہ پن پایا جاتا ہے مثلاً وہ امام مہدی اور امام وقت بن کر آئے لیکن کبھی انہوں نے نمازوں کی امامت نہیں کرائی جیسا کہ صورت المہدی میں لکھا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو کہا کہ آپ امامت کرائیں کبھی جمعہ کا خطبہ نہیں دیا کبھی اتقاف نہیں بیٹھے زندگی بھر کبھی زکاة نہیں دی حج نہیں کیا حالانکہ مالی حالت کا تو کوئی پرابلم نہیں تھا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے متا کی اتنی اطاعت کی ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنی پیروی کی ہے کہ گویا وہ ایک ہی وجود ہو گئے ہیں اور ان کی آپ نے مکمل پیروی کیسے کی جبکہ ارکان اسلام تو آپ ادا نہیں کرتے تھے عورتوں کی عزت آپ نے نہیں کی محمد بیگم کے مطلق اشتہار لگا لگا کر جو اس کی عزت اور اس کے خاندان کا حال کیا وہ سب کو علم ہے صحت آپ کی نہیں ٹھیک تھی ہمت اور بہادری میں آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیروی کرنی تھی جنہوں نے جنگیں لڑیں اور سب سے خطرناک مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے تھے اور مزا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چوزہ زبا کرنے لگے تو اتنے نروس ہوئے کہ ایک برات میں اپنی ہی انگلی کاٹ لی اور پھر کسی اور سے چوزہ زبا کروایا یہ صیرت المہدی میں لکھا ہے اور خاتم النبیین کے معنی انہوں نے خود آخری نبی ہونے کے کیے ہیں اور پھر ایک جگہ روحانی خزائن جلدوم صفاتین سو چوبیس پر آپ فرماتے ہیں کہ حدیث لا نبی عبادی میں بھی نفی عام ہے پس یہ کس قدر جروت و دلیری اور گستاخی ہے کہ بحسوس نصو سے سریعہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم النبیاء کے بعد ایک اور نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی نبوت منکتے ہو چکی تھی پھر صلی اللہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے اور پھر اپنی وفا سے ہی سات سال قبل یعنی انہینٹین ہنڈرڈ میں آپ نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ختم نبوت کے متعلق ایک کتابچہ جس میں یہ سارے حوالاجات مکرمزہ رسول امین صاحب نے یقجہ کر دیا ہیں کہ ان کے تزادات جو تھے ان کی تحریروں کے تو اس کی کافی لمبا ہے اس وقت توالت کے خوف سے چھوڑتی ہوں لیکن میں پی ڈی ایف اس میں شامل کر رہی ہوں اور ایک جگہ جہاں اپنی فردائش کا ذکر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں مزاقلہ محمد صاحب کہ ایسے میں اپنے والدین کی آخری اولاد ہوں یعنی میرے بعد کوئی اولاد ان کے ہاں نہیں ہوئی اس طرح سے میں ان کے لیے میں خاتم الاولاد ہوا خاتم کا معنی یہاں پر انہوں نے آخری کا خود کیا ہے ایک اور چیز ہے گالیاں دینا گالیاں آپ کی کتابوں میں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں اور حالانکہ یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو لیکن خود اس کے اپوزٹ یہ کیا کرتے تھے کہ مولوی محمد صاحب بطالوی کو اپنی جو بطالہ کے رہنے والے تھے بطالوی کہلاتے تھے اپنے انہوں نے کتاب میں بطالوی بطالوی کہہ کر مخاطب کیا ہے اور پھر ایک جو چند الفاظ جو ان کی کتابوں میں جو انہوں نے مخاطب کیے ہوئے ہیں کہ اے سست ایمانو اور پھر وہ کہا ہے اے استخوان فروش مولویو اے بدبخت بدقسمت قوم اے بدقسمت بدگمانو اے مردار خوار مولویو اے اندھیرے کے کیڑو بے وکوف اندھو اے خبیس تو کب تک جئے گا اے احمق نابکار یہ اس طرح کے اور ذریعت البغایہ وغیرہ یہ سارے اس طرح کے الفاظ ہیں جو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک نبی اس طرح کے الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا کرتے تھے کیا وہ ایسے دوسروں کے لیے اللہ استغفر اللہ گالیاں تو کبھی ہم نے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نکالتے ہوں تو یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جو ایک صبر کرنے والا شخص تو اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتا کسی کو بھی اپنے دشمنوں کو بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے لیکن ایسے الفاظوں کو جگہ جگہ یہ لکھے ہوئے ہیں ساری تقریباً پانچ سو صفات ہیں ان کے کتابوں کے جو نکالے گئے ہیں کہ ان میں سب یہ اس طرح کے باتیں لکھی ہوئے ہیں احمدیوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے بھرڈے نہیں منانی کیک نہیں کاٹنا اور خود انہوں نے کتنے موقعوں پہ سب نے کیک کاٹے اور پھر گانوں وغیرہ کہ جو پروگرام شادیوں کی اپنے بچوں کی ہوئی اس میں بیٹھے شامل ہوئے اب تب کو پتا ہے مزتہ احمد بھی اور مجودہ بھی دونوں اس میں اپنے بچوں کی شادیاں کی تو گانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور جو خلیفہ ثانی جو ہے انہوں نے اپنا باہر کے ملک فرانس میں گئے تو یہ حوالہ میں لگا رہی ہوں خود ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کتاب میں الفضل میں آیا تھا کہ انہوں نے جا کے وہ ننگی عورتوں کا جو آپرا جو ہوتا ہے وہاں پر سٹیج شو کے کیا وہ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میں یورپ کی غلط جو سوسائٹی ہے اس کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے سب مطلب دوگلہ پانا ہے کہ اپنے جو ان کی ڈبل پرسنیلٹی تھی وہ تو سارے کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کیس اب دبا دی گئی ہے اب کہا جاؤں کہ نہیں سب ٹھیک تھا تو یہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کون دے گا اپنے جماعت جو ہے اتضادات کا شکار ہے بہت سارے اتضادات اس میں پائی جاتے ہیں اور یہ سارے وہیں اپنے ان کے فاؤنڈر سے ہی آئے ہیں تو اسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جماعت میں عورتوں کی کوئی نہیں سنی جاتی جب اگر کوئی کوئی شکایت لے کر جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے آدمی گھر کے کسی مرد کو ساتھ لے کر رہا ہوں اور اس کو اگر کسی مربی سے بھی کوئی سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے میاں کو کہیں کہ وہ ہم سے بات کریں تو عورت کو جو سوال ہیں ان کو تو ایسے علیدہ کر کے ویڈ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس کی نہ سوال کی کوئی ویلی ہو جیسے یہ بچوں کو بھی بعض جاہل لوگ ان کے بات کو اہمیت نہیں دیتے اور جڑکے بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تم چھوٹو تم ادھر جاؤ ایسے جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں تو ایسے ہی عورتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں پتا نام بے اقل ہیں یا ایسے ہیں اور ان کو ان کو کوئی حمیت نہیں دینی تو اس کی کوئی توجہ نہیں دی جاتی لجنا کی ایکٹیویٹیز کا جو بنایا ہوا ہے پلان وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ جیسے لولی پپ دی دی کہ اب تم لوگوں کا ایک بڑا کلب ہے تم لوگ بہت اس میں ایکٹیو ہو اور بڑے تم خوش ہو سب کچھ ہو لیکن ایکچولی وہ جب کام کرتی ہیں تو وہ بڑے انڈر پریشر ہوتی ہیں آدمیوں سے اجازت نہیں پروگرام کی نہیں ہے اجازت یا ویسے صدر صاحب سے یا امیر صاحب سے بہت جھگڑے ان کو ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کئی باتوں پر جب وہ ہاں نہیں کریں گے تو کچھ پروگرام نہیں ہو سکتا وہ اگر اجازت نہیں دیں گے تو بہت سارے کاموں میں وہ رکھنا جیسے وہ چاہیں گے ویسے ہوگا تو وہ اس لئے کوئی ازاد نہیں ہے اس پروگرام کے نقاد کرنے میں بہت ساری پبندیوں اور پریشر کا شکار ہیں گھٹی ہوئی ہیں گھٹن کے ساتھ سب کام ہوتے ہیں وہ کوئی ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہاں تم اپنی مرضی سے پروگرام جو بھی ہے وہ کلو اس کو پہلے چیک کرو پہلے سب کچھ ہو تو ہر چیز میں اس کا یہ کنٹرول ہے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے عورتوں کو تزاد کی ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ خلیفہ آسانی نے مسولینی اور ہٹلر کی طرح سختی کر کے جو نظام لانا چاہتے تھے اور اگر ان کے پاس حکومت کے افتیارات ہوتے تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے اور اگر انہوں نے انہوں نے اپنی سی کوشش تو ضرور کی تھی روہ میں جہاں اپنا ایک سٹیٹ قائم کی تو اس میں اس دمانہ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کے دعا ہیں کہ کس طرح روہ میں بہت سختی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد آنے والے یہ ڈر اور جو خوف ہے وہ بولنا نہیں سوال نہیں کرنا تو یہ ساری جو اطاعت کی باتیں ہیں کہ بس چک کر کے سر نیچے ڈال کے بیٹھنا ہے وہ ایم دیوں کے ڈی آنے میں داخل ہو چکا ہے لیکن جو تیسرے نمبر کے خلیفہ تھے انہوں نے اس تشدد کو بظاہر کم کرنے کے لیے 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 لگایا لیکن یہ بلکل اپوزٹ ہے ایکچل میں اور ابھی بھی اندر کھاتے ساری سختیاں ویسے ہی رواہ رکھی جاتی ہیں اور اب تک جاری ہیں اور لوف فور آل ہٹڈ فور نان کا نعرہ ایکچل میں الٹ نعرہ ہے کہ ہٹڈ فور آل اور لوف فور نان چونکہ برڈے پارٹیاں منانا منہ ہے اس لئے لوگ بچوں کی پارٹی کو اقیقہ کا رنگ دے دیتے ہیں یا جو مہندی کی پارٹی میں کھانا کرنا ہے وہ کھانا کرنا لاؤڈ نہیں ہے تو اس کو پھر مائے کہتی ہیں ہم نے تو اقیقہ کیا اس لئے ہم نے کھانا کر دیا سب لوگوں کو بلا لیا ہے کھانے کے لیے تو اس لئے پارٹی رکھی ہے اقیقہ بھی تو کرنا تھا اس طرح لوگوں کو تربیت کے اندر ہی ان کو ڈبل اس سٹینڈرڈ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے یہ اس طرح کی تربیت ہو رہی ہے جی میں نے تو ان کا تذکرہ کہیں سے بھی نہیں نکالا حتیٰ کہ اپنی ویب سائٹ سے بھی نہیں نکالا کہیں سے نہیں نکالا اب جو چیزیں چھپ گئیں اسے چھپ گئیں دوبارہ کبھی چھپے اگلی ایڈیشن تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے لیکن فی الحال تو اسی طرح love for all اور hated for none کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر اس جماعت میں آپ نے شادیاں نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ نہیں ملنا مل جول نہیں رکھنا ان کی شادیوں اور جنازوں میں شرکت نہیں کرنی اور پابندیاں ہونے کے باوجود لوگ یہی کام کرتے ہیں اور یہ جو ہے کیا ہے hate for all ہے یہ hate for all and love for none اور پھر دوسرے احمدیوں سے چھپ کر جو ہیں وہ سب احمدی کرتے ہیں یہ کام سب کرتے ہیں دوسرے احمدیوں سے چھپ کر کرتے ہیں ایک تو یہاں پہ ان کو double standard میں مقتلاح کیا جاتا ہے پھر اپنی عیدیں دوسرے مسلمانوں سے الگ کرنے میں کیا ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر بڑے اور بچوں کو غلامی کا احساس دلائے جائے اور ان کو اس میں جکر لیا جائے کہ تم نے غلامی خلیفہ کی کرنی ہے اور ان کے ہی کام جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہے کچھ بھی ہو جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی ندہ کی فیور میں بات کرے گا یا کوئی کومنٹ دے دے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خلافت کے اگینسٹ ہے حالانکہ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے ندہ تو خود خلیفہ صاحب کو پیارے حضور چچا حضور کہہ کہ بہت عزت سے مخاطب کرتی ہے اور کسی بھی صورت وہ ان کی بیعت سے نکلنا نہیں چاہتی تو اس ان دونوں کو مکس اپ کیوں کیا جا رہا ہے وہ بیچاری تو چاہتی ہے کہ اس پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں ان کا حساب دیا جائے اور اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے تو اس میں یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ جو ندہ کی فیور میں بات کرے گا اس کا مطلب ہے وہ خلافت کے اگینسٹ بات کر رہا ہے جی باجی ارشی ندہ کیا ساتھ دینے والوں کو اس لیے اس کو خلافت کے اگینسٹ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس نے سوال کیا ہے اور اس نے جب سوال کیا ہے تو وہ سوال تو الاؤڈ ہے نہیں اس کو تو جو خلیفہ نے کہا وہ اطاعت کرنی ہے اور اس نے اس نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں اس لیے کر سکتی کہ معروف یہ نہیں بات معروف نہیں ہے کیونکہ میں مرشبے ظلم ہوا ہے اور ظلم کے خلاف میں نے اٹھانی ہے اپنی آواز اور انہوں نے اندہ نے چونکہ اطاعت نہیں کی ہے اطاعت کا انہوں نے یہ مطلب رکھا ہے کہ ہر ایک چیز میں چاہے تم پہ جو مرضی کر دیا جائے تم نے چپ کر کے سینہ ہے کہ آہ بھی نہیں کرنی چونکہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور جو لوگ سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوئے ہیں تو ان کو بھی ایسی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ خلافت کے خلاف ہو گئے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے لوگ انسانیت کے لیے اس کے ساتھ ہیں بہت سارے ہیں امدی جو انسانیت کی خاطر اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور خلافت کے ساتھ ملنے ہی اس کو ملانا چاہیے لیکن یہ ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اندہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور آپ نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے جتنی عورتوں نے آپ کے پاس اس قسم کی کمپلینس کی آپ ان سب کو چپ کرا رہے چپ کرا چکے ہیں یعنی آپ چپ کرا تے رہے ہیں تو آپ کو میرے پر یہ غصہ ہے کہ یہ چپ کیوں نہیں کر دی جس طرح پہلے سب چپ ہوتی رہی ہیں تو یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ جس بھی بچاری لڑکی کے ساتھ اس طرح کا نائنصافی ہو ظلم ہو تو بس اس کو چپ کرا دیا جائے تو پھر انصاف کہاں چلا جاتا ہے کیونکہ انصاف کا تو اتنا جو بھی سرپراہ ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو حکمران ہے اس کا ایک گھڑی کا عدل ایک عابد کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ اس کو خدا نے جو طاقت دی ہوتی ہے اور اس کو اختیار دیا ہوتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف لوگوں کو ترقین کرتا رہے نیکی کی بلکہ جب ایسے معاملات آئیں تو جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو عدل دلانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتا ہے جی بلکل میں تو سمجھتی ہوں کہ نظام جماعت کو اس بات کے لیے ہمارے فورم کا اور اس کے علاوہ باہر جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جماعت کے لوگوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ جو باتیں وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر وہ کہیں تو ان بیچاروں کا اخراج ہو جائے لیکن وہ نہیں کہہ سکتے تو چلو باہر لوگ آواز اتھا رہے ہیں اس سے اگر حقوق کی بحالی ہوگی تو آپ لوگوں کی ہوگی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم تو چھوڑ چکے ہوئے ہیں ہمارا تو دوبارہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اگر ان سب باتوں پہ جو ہم لوگ باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں اس سے اگر کوئی چینج آتی ہے نظام اپنی پالیسی پہ نظر سانی کرتا ہے اور اس میں سے اس طرح کی جو سخت شکے ہیں نکال دیتا ہے تو اس کا جو بھی فائدہ پہنچے گا تو وہ تو ہمارے احمدی بہن بھائیوں کو پہنچے گا ہمارے عزیزوں رشتداروں کو پہنچے گا جو اس میں موجود ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہم تو صرف برے بن رہے ہیں ہمیں آپ لوگ بھی برا کہتے ہیں آپ کا نظام آپ کی جماعت سب لوگ آپ لوگ برا کہتے ہیں لیکن چلو خیر وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر ہم کوئی ہماری اس آواز اٹھانے کے نتیجے میں فائدہ ہوگا تو وہ آپ لوگوں کا ہوگا کیونکہ آپ اندر بیٹھ کے یہ باتیں اس طرح کھل کے کبھی نہیں کہہ سکتے آپ کو خوف ہے آپ کو ڈر ہے لیکن ہمیں چونکہ آپ کوئی ڈر خوف نہیں ہے سوائے خدا کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اس لیے ہم ہاتھ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جی جماعت کا بس ایک ہی ان کا نعرہ ہے شروع سے خلیفہ اول نے جو کہہ دیا کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا تو سب بک گئے ہیں بس اب تو اپنی نامرزی ہے نہ کوئی اپنی کوئی ان کے پاس کوئی چوئس ہی نہیں ہے یہی ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے چلے چلتے چلے جانا ہے اور یہی انہوں نے سمجھا ہے کہ وہی مخلص جو احمدی ہے وہی ہے جو چپ کرے بس نہ سوال کرے نہ انصاف کے لیے کچھ وہ آواز اٹھا سکے اور بس کہے کہ ہاں بھی آپ نے جو فرمایا وہ ہن جی ہن جی بس یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے یعنی کہ یہ سارے مرد جو ان کاموں میں انوال رہے ہیں ان سب کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ایک بھی بات کسی کی ان کے خلاف سننے میں نہیں آئی حالانکہ میرا مطلب ہے اس بارے میں تو احمدی کم از کم بات کر سکتے تھے کہ یہ کیسا باپ تھا جس نے اپنی بچاری بچی کو بچپن ہی سے ایک غلط راہ پہ لگایا اور اس کو بھی نہیں بخشا تو اس کے بارے میں تو بات کر سکتے تھے کم از کم کوئی پلے کارڈز ہی لے کے کھڑے ہو جاتے کم از کم کوئی اس کے ایسے باپ کے خلاف ہی مظاہرہ کر لیتے لیکن وہاں بھی ایک خاموشی جو بات ہے تو ندہ کے خلاف ہے اس کے باپ کے خلاف نہیں اس کے چچے جیسے رشتداروں کے خلاف نہیں جو مطلب ہے اتنے 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 عزیز رشتدار تھے جنہوں نے ظلم کیا یہ مجھے بتائیں کہ خلیفہ صاحب کی خاموشی کو آپ کیا کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ کا کیا سیال ہے اس خاموشی کے پیچھے کیا ہے اس بارے میں پھلیز ذرا سب اپنی اپنی رائے دے دیں کہ آپ اس خاموشی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ خاموشی جو ہے یہ جماعت احمدیہ کے ممبران کو بہت بیچین کر رہی ہے ظاہر ہے یہ جنمن ہے ان کی بیچینی بالکل جنمن ہے کیونکہ وہ امید کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے ہیڈ کی طرف کہ وہ ان کے دل پر مرحم رکھے کچھ کہے لیکن وہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ندہ کے بارے میں تو کوئی بھی خاموش نہیں ہے ندہ کے بارے میں اس کو جا رہی ہیں اس میں میسیجز اس کو جا رہے ہیں اور ٹویٹر وغیرہ پہ اس کو جو میسیج جا رہے ہیں وہ اس کے خلاف بہت کچھ زہر اگلا جا رہا ہے اس کو بہت گندہ اور بہت اس پہ الزامات لگایا جا رہے ہیں اور عام طور پہ بھی جو عورتیں بھی ایک دوسرے سے کئی باتیں کرتی ہیں جو بہت کٹر عقیدت مند آنکھیں بند کر کے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنی غلط ہے کیسے بولی ہے سامنے اور حضور کتنا خموشی سے اس کی سنتے رہے ہیں پیار سے سنا ہے اور یہ کتنی بات تمیزی سے بول رہی تھی یہ اس کے خلاف ہو ہیں لیکن یہ دوسرا روخ جو مکتا ہے کہ مردوں کے اوپر کوئی بات نہ آئے اس لئے سب کو خموشی رہنے کا کہہ دو تاکہ مردوں کے بارے میں ورنہ پھر بات کی جائے گی کہ دیکھو اس نے کیا کیا نصیر شاہ نے کیا کیا اس کی باپ نے کیوں کیا اس کے چچاؤں نے کیوں کیا وہ فلانے نے کیا کیا تو سب کے پھر نام آئیں گے تو اس لئے سب کو کہہ دو کہ چپ کرو اور صرف ایک ہنگامہ کھڑا کیا جائے کہ ندہ کتنی بری ہے اور ندہ کتنی اس نے غلطی کی ہے دیکھو کیا کچھ کر رہی ہے اور پھر یہ ابھی جو ریسنٹ نصیر شاہ کے ساتھ جو آڈیو ریلیز کی ہے اس کا کیا مقصد ہے یہی کہ ندہ کو برا بنایا جائے حالانکہ اس میں زیادہ کریکٹر جو واضح ہو رہا ہے وہ نصیر شاہ کا ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کو چکر میں لارہا ہے اور اس کو قابو کر رہا ہے اور وہ بلکہ حوشیاری سے اپنے آپ کو اس میں سے بچا رہی ہے لیکن یہ صرف اس کو برا بنانے کے لئے یہ آڈیو جو ہے وہ لیک کر دی گئی تو میرے یہی ہے کہ خموشی اپنے آپ کو بچانے کے لئے بس کی جا رہی ہے ویسے یہ ہے کہ وہ طبعاً بھی خموش طبع ہیں کیونکہ جب وہ نئے نئے آئے تھے تو ہماری جو زیلا کی صدر صاحبہ تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ربوہ میں بھی ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ اگر وہ کسی فنکشن میں بھی بلائی جاتے تھے تو وہ اینڈ میں کوئی سپیچ وغیرہ کرنے کی بجائے یہی فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے کافی پروگرام ہو گیا آئیے اب دعا کرنے کے جی بلکل محترمہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کا احساس جماعت کو ہونا چاہیے کہ یہ جو فرم وغیرہ ہیں یہ یہ فیڈبیک لوب جو ہے یہ ان کے لئے بڑا ضروری ہے اس کو اپنے اپنے مخالف نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنے حق میں صحیح سمجھیں مگر اگر یہ سمجھنے چاہیں تو پھر رہے جی بلکل ہم تو باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جو ہم اندر رہتے ہوئے نہیں کر سکے تھے اور ابھی بھی جو لوگ اندر ویٹھے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کی طرف نشاندہی نہیں کر سکتے ان بیچاروں کی مجبوری ہے تو ان کو تو تینکفل ہونا چاہیے کہ جو چیزیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی نظام اپنی خامیان خود نہیں دیکھ سکتا ہوتا لیکن جب فیڈبیک آتی ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ معمولی چی بات ہے ہم نے بھی اس گروپ کے کچھ اصول و ضوابت بنائے ہوئے ہیں اس میں اس دن ایک صاحب اس کے جو قائدہ نمبر چار ہے اس پر کوئی اتراز کر رہے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور اپنے حق میں انہوں نے کچھ دلیلیں بھی دیں لیکن جب میں نے بھی دلیل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھائی تو پھر ان کو لگا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ قائدہ جو وضع کیا یہ بالکل ٹھیک ہے تو بامی افہام و تفہیم سے کئی قسم کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اپنی نظام کو بہتر بنانے کا موقع بلتا ہے اور ہماری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے جو بھی قوائد و ضوابت ہیں ان کو پڑھیں اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی طرف ہمیں توجہ دلائیں کیونکہ یہ گروپ عوام کے لیے ہے اسی طرح نظام بھی عوام کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر عوام ہی اس کے اندر تکلیف محسوس کر رہے ہیں جکڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں لیکن آواز اچھانے کی بھی حمت نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے کسی کو باہر سے ہی بولنا پڑتا ہے